اسلام علیکم ناظرین ناظرین کلوش اسمان سیزن 5 اپیسوڈ نمبر 112 میں ہم تمام دیکھنے اور سننے والاں کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیا جائے ناظرین یعنی شہر میں حوران صاحب دکھائے جاتے ہیں حوران ایل جم حتون کے ساتھ وہاں آتے ہیں سنگور آقا کہتے ہیں کہ السلام علیکم میرے شہزادے حوران کہتے ہیں بے اندر پہ انہیں کارجنلسون کو خوفیہ راستے سے یہ نشہر لانا ہوگا کیا وہ یہاں پر موجود ہیں سنگور آقا کہتے ہیں آہ میرے شہزادے وہ اس منگول کو اس وقت تک ماریں گے جب تک وہ بات نہ کرے حوران صاحب کہتے ہیں وہ پہلے وہی بولے گا جو وہ جانتا ہے پھر وہ مر جائے گا اور سنگور آقا کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور حوران صاحب علیکم خاتون کو دیکھتے ہیں اتنے میں حولو فیرہ بھی یعنی شہر میں آ جاتی ہیں اور آندرہ کہتی ہیں ہمیں یہاں کبھی نہیں آنا چاہیے تھا اگر آپ کی خالہ کو پتہ چل گیا تو اور حولو فیرہ کہتی ہیں حوران نے مجھے بے وقوف بنایا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ اب اس چیز کا حساب دے گا اور حولو فیرہ حوران صاحب کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ یہاں ہیں دیکھتے ہیں تم کیا کہتے ہو شہزادے حوران صاحب علیکم خاتون سے کہتے ہیں علیکم خاتون اسمان بے آپ کا محل میں انتظار کر رہے ہیں اور حولو فیرہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہے علیکم خاتون وہ کون خاتون ہے آندرہ کہتی ہیں چلے محترمہ ہمیں دیر ہو جائے گی اور علیکم خاتون کہتی ہے کہ حوران بے آپ کو جانا چاہیے میں تھوڑی دیر بعد میں آؤں گی میں تنہا رہنا چاہتی ہوں اور حوران کہتا ہے علیکم خاتون آپ پر جو گزر رہی ہے وہ مشکل ہے آپ کے بابا اور آپ کی بابی جان لیکن ہم نے انہیں مردہ نہیں پایا اگر اللہ نے چاہا تو وہ زندہ ہوں گے انشاءاللہ حوران کہتا ہے علیکم خاتون اپنے آنسو صاف کریں علیکم خاتون یہ دیکھ کر کہتی ہے ہمارے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں رہا حوران نے اپنا فیصلہ سنا دیا حوران کہتا ہے وہ منگول کتا وہ ہمارے پاس مجود ہے اب ہم اس سے بات کریں گے تم بالکل فکر نہ کرو تمہارے بابا اور تمہاری بابی جان بچ جائیں گی اتنے میں فاطمہ آتی ہے اور دیکھتی ہے ہولو فیرہ وہ یہاں کیوں آئی ہیں فاطمہ اپنے بھائی سے کہتی آبے میں نے ہولو فیرہ کو ابھی ابھی دیکھا انہوں نے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے حوران کہتا ہے وہ کہاں گئی فاطمہ کہتی ہے کہ وہ یہ نہیں شہر کے دروازے پر رو رہی تھی بھائی حوران کہتا ہے ہولو فیرہ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے ایل جم فاطمہ سے پوچھتی ہے کہ ہولو فیرہ کون ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس نے ایسا کیا دیکھا فاطمہ کہتی ہے کہ وہ اس کی معبوبہ ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم کون ہو تم میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کیوں کھڑی ہو ایل جم کہتی ہے کہ کائی قبیلے سے آئیمہ خان کی نسل سے میں ایل جم حاتون محل میں ملتے ہیں فاطمہ حاتون دوسری طرح ہولو فیرہ کہتی ہے کہ مت دیکھنا قرآن ہولو فیرہ کے پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہولو فیرہ جیسا تم سوچ رہی ہو کہ وہ ویسا نہیں ہے ہولو فیرہ کہتی ہے کہ پیچھے ہر جاؤ میں تم سے نہیں ملنا چاہتی ہوں قرآن کہتا ہے کہ ہولو فیرہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ایسا بالکل نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو ہولو فیرہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تم وہ نہیں ہو جو مجھے لگتا ہے لیکن تم صرف جھوٹے ہو قرآن کہتا ہے کہ ہولو فیرہ آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس پر آپ کو افسوس ہوگا ایسا مت کرو میں ابھی اس کی وضاعت نہیں دے سکتا ہوں لیکن آپ یہ جان لوگے کہ میرا اس خاتون سے کوئی تحلق نہیں ہے تو فیرہ کہتی ہے اور شہزادی تم نے جو میرے ساتھ اور میری خالہ کے ساتھ کھیل کھیل رہا اس کا کیا ہوگا تم نے میری آنکھوں میں جاک کر جونٹھ بولا یہ جانتے ہوئے کہ وہ دشمن بن جائیں گے تم نے ہمیں ہمیشہ کے لیے توڑ دیا اوران کہتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا تکفور کی بیٹی میرا چہرہ دیکھو یہاں تک کہ میرے اور آپ کی محبت کے درمیان کوئی نہیں آسکتی اور میری طرف دیکھو میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا یہ میرا فرض تھا اور میں نے وہی کیا جس کی ضرورت تھی علو فیرہ کہتی ہے کہ صرف الواز تمہاری ہر چیز لفظ ہے اوران میشہ فرض فرض ہی کرتے رہتے ہو میں آخری بار تمہاری مدد کر رہی ہوں علو فیرہ کہتی ہے میری خالہ جلات کو یہاں بلا رہے ہیں اوران پوچھتا ہے کہ روم کا جلات کون ہے علو فیرہ کہتی ہے کہ تم نے بڑی جنگ شروع کر دیا اوران تم نے خالہ کو دشمن بنایا تم نے صرف ہم تم نے ہماری محبت کو نہیں صرف لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے اب تم میرے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہو تم از کم اپنے لوگوں کے لئے تیاتی تعدابیر اختیار کرو سلام علیکم ناظرین ناظرین کلوش اسمان سیزن فائف اپیسوڈ نمبر 112 میں ہم تمام دیکھنے اور سننے والاں کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام پیارے ناظرین سے کزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیا جائے ناظرین ویڈیو کے ریویو شروع کرتے ہوئے ہمیں یعنی شہر میں حران صاحب دکھائے جاتے ہیں حران ایل جم حتون کے ساتھ وہاں آتے ہیں سنگور آقا کہتے ہیں کہ السلام علیکم میرے شہزادے اور حران کہتے ہیں بے اندر پہ انہیں کارجنلسون کو خوفیہ راستے سے یہ نشائر لانا ہوگا کیا وہ یہاں پر موجود ہیں سنگور آقا کہتے ہیں ہاں میرے شہزادے وہ اس منگول کو اس وقت تک ماریں گے جب تک وہ بات نہ کرے اور حران صاحب کہتے ہیں وہ پہلے وہی بولے گا جو وہ جانتا ہے پھر وہ مر جائے گا اور سنگور آقا کہتے ہیں انشاءاللہ اور حران صاحب علیکم خاتون کو دیکھتے ہیں اتنے میں حولو فیرہ بھی یعنی شہر میں آ جاتی ہیں اور آندرہ کہتی ہے ہمیں یہاں کبھی نہیں آنا چاہیے تھا اگر آپ کی خالہ کو پتہ چل گیا تو اور حولو فیرہ کہتی ہے حران نے مجھے بے وقوف بنایا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ اب اس چیز کا حساب دے گا اور حولو فیرہ حران صاحب کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ یہاں ہیں دیکھتے ہیں تم کیا کہتے ہو شہزادے حران صاحب علیکم خاتون سے کہتے ہیں علیکم خاتون اسمان بے آپ کا محل میں انتظار کر رہے ہیں حولو فیرہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہے علیکم خاتون وہ کون خاتون ہے آندرہ کہتی ہیں چلے محترمہ ہمیں دیر ہو جائے گی اور علیکم خاتون کہتی ہے کہ حران بے آپ کو جانا چاہیے میں تھوڑی دیر بعد میں آؤں گی میں تنہا رہنا چاہتی ہوں اور حران کہتا ہے علیکم خاتون حضر رہی ہے وہ مشکل ہے آپ کے بابا اور آپ کی بابی جان لیکن ہم نے انہیں مردہ نہیں پایا اگر اللہ نے چاہا تو وہ زندہ ہوں گے انشاءاللہ حران کہتا ہے علیکم خاتون اپنے آنسو صاف کریں علیکم خاتون یہ دیکھ کر کہتی ہے ہمارے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں رہا حران نے اپنا فیصلہ سنا دیا حران کہتا ہے وہ منگول کتا وہ ہمارے پاس موجود ہے اب ہم اس سے بات کریں گے تم بالکل فکر نہ کرو تمہارے بابا اور تمہاری بابی جان بچ جائیں گی اتنے میں فاطمہ آتی ہے اور دیکھتی ہے ہولو فیرہ وہ یہاں کیوں آئی ہیں فاطمہ اپنے باہر سے کہتی آبے میں نے ہولو فیرہ کو ابھی ابھی دیکھا انہوں نے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے قرآن کہتا ہے وہ کانا گئی فاطمہ کہتی ہے کہ وہ یہ نہیں شہر کے دروازے پر رو رہی تھی بھائی قرآن کہتا ہے ہولو فیرہ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے ایل جم فاطمہ سے پوچھتی ہے کہ ہولو فیرہ کون ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس نے ایسا کیا دیکھا فاطمہ کہتی ہے کہ وہ اس کی معبوبہ ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم کون ہو تم میرے بائی کے ساتھ اس طرح کیوں کھڑی ہو ایل جم کہتی ہے کہ کائی قبیلے سے آئیمہ خان کی نسل سے میں ایل جم حتون محل میں ملتے ہیں فاطمہ حتون دوسری طرف ہولو فیرہ کہتی ہے کہ مت دیکھنا قرآن ہولو فیرہ کے پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہولو فیرہ جیسا تم سوچ رہی ہو کہ وہ ویسا نہیں ہے ہولو فیرہ کہتی ہے کہ پیچھے ہر جاؤ میں تم سے نہیں ملنا چاہتی ہوں قرآن کہتا ہے کہ ہولو فیرہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ایسا بالکل نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو ہولو فیرہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تم وہ نہیں ہو جو مجھے لگتا ہے لیکن تم صرف جھوٹے ہو قرآن کہتا ہے کہ ہولو فیرہ آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس پر آپ کو افسوس ہوگا ایسا مت کرو میں ابھی اس کی وضاعت نہیں دے سکتا ہوں لیکن آپ یہ جان لوگے کہ میرا اس خاتون سے کوئی تحلق نہیں ہے ہولو فیرہ کہتی ہے اور شہزادی تم نے جو میرے ساتھ اور میری خالہ کے ساتھ کھیل کھیل رہا اس کا کیا ہوگا تم نے میری آنکھوں میں جاک کر جونٹھ بولا یہ جانتے ہوئے کہ وہ دشمن بن جائیں گے تم نے ہمیں ہمیشہ کے لیے توڑ دیا اوران کہتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا تکفور کی بیٹی میرا چہرہ دیکھو یہاں تک کہ میرے اور آپ کی محبت کے درمیان کوئی نہیں آسکتی اور میری طرف دیکھو میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا یہ میرا فرض تھا اور میں نے وہی کیا جس کی ضرورت تھی ہولو فیرہ کہتی ہے کہ صرف الواز تمہاری ہر چیز لفظ ہے اوران میشہ فرض فرض ہی کرتے رہتے ہو میں آخری بار تمہاری مدد کر رہی ہوں ہولو فیرہ کہتی ہے میری خالہ اس نے شہنشاہ کو خط بیجا ہے اور روم کے جلاد کو یہاں بلا رہے ہیں اوران پوچھتا ہے کہ اور روم کا جلاد کون ہے ہولو فیرہ کہتی ہے کہ تم نے بڑی جنگ شروع کر دیا اوران تم نے خالہ کو دشمن بنایا تم نے صرف ہم تم نے ہماری محبت کو نہیں صرف لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے اب تم میرے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہو تم از کم اپنے لوگوں کے لئے تیعتی تعدبیر اختیار کرو موسیقی